نمسکار دوستو کچھ شخصیتیں صرف اپنی سادگی اس کے ادھار پر بھی چرچہ میں آ جاتی ہیں اور ان دنوں چرچہ جس شخصیت کی زیادہ چل رہی ہے وہ ہے سدھا مورتی سدھا مورتی کو حال ہی میں آپ کو اپنے اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا ان کو راجہ صبعہ کے لیے راشترپتی نے منونیت کیا ہے اور یہ بھی ایک سمان ہے ایک طرح کا کہ ایسی شخصیتیں سانسد میں بیٹھیں گی تو ان کے سامنے ہو سکتا ہے کہ سنسکار وچ کچھ ہنگامیں بھی کم ہوں کچھ تماشیں بھی کم ہوں اور کچھ سیم میں رہنے کا ابھیاس بھی اور سادگی سے جینے کا ایک سلیکہ بھی ہمارے سانسدوں کو شیش سانسدوں کو آئے تو ایسی چیزیں کئی بار آئیکونک ہوتی ہیں وہ آدرش بن جاتی ہیں اور ان پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی ہر بات کو گم بھیڑتا سے لیتے ہیں سدہ مورتی کی سادگی کے بارے میں انہوں نے سویم بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ایک بار میں لنڈن کے ہیتھرو ائرپورٹ پر اتری تو وہاں پر جب میں نے اپنا پاسپورٹ ہوگا رہا چیک کروانا تھا اور وہاں پر سٹیمپنگ ویریکس ساری پاپ چارکتائیں ہونی تھی تو میرے ایڈریس وہاں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ تھا کیونکہ میری بیٹی کا نواز وہاں پر تھا تو جو آورجن ادھکاری تھا جو چیک کرنے والا کہتے ہیں آر یو میڈم آر یو جوکنگ کیا آپ مزاک کر رہی ہیں میرے ساتھ آپ تو بالکل نہیں لگتی ہیں یا پھر آپ وہاں کام کرتی ہوں گی کسی ایز ای میڈ یا کوئی اور آپ سپشٹ کیجئے یہ کیا ہے ایڈریس کنفرم کرتی ہیں آپ تو انہوں نے کہا جی بلکل میں کنفرم کرتی ہوں اور اچھی سوفیسٹیکیٹڈ بھاشا میں انہوں نے جواب دیا کہ یہ بلکل میرا ہی ایڈریس ہے اور میری بیٹی اور دماد وہی رہتے ہیں لیکن آورجن ادھکاری کا مو کھلا کھلا رہ گیا کہتا آپ ذرہ اس کو اور ذرہ اس کو ایکسپلین کیجئے مجھے ابھی تک وشواس نہیں ہو رہا تو انہوں نے سپشٹ کیا کہ جو رشی سنک ہیں جو پرائیم نیسٹر ہیں بریٹن کے وہ میرے داماد ہیں اور ان کی پتنی جو ہے اکشتہ وہ میری بیٹی ہے اور تب جا کر اس کا مو کھلا کھلا رہ گیا وہ کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے اس نے نمسکار بھی کیا سلیوٹ بھی کیا اور اس کو شما جاچنا کیا اور ان سے کہا کہ میڈم اس بات کا ذکر کائنڈلی don't leak out this thing to anyone ورنہ میری تو نوکری بھی جا سکتی ہے تو she said کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے ریفرنس پر کسی کو نوکری مل تو سکتی ہے کسی کی نوکری جا نہیں سکتی then she told another thing اپنی اسی لیکچر میں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ نرائن مورتی جن دنوں میں بہت مطوک آنکشی تھے ہی کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن جن دنوں میں انہوں نے پہل قدمی کرنی تھی تب ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اور صدا مورتی بتاتی ہے کہ پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی ایک گرہنی ہونے کے ناتے میں کچھ تو کچھ جھوڑ لیتی تھی تو میں نے دس ہزار رپیہ کی پونجی جو جھوڑے ہوئے پیسے تھے یہ انیس سو اکیاسی کی بات ہے دس ہزار رپیہ کے میں نے نرائن مورتی کو سوپے کیجئے لیجئے میرے پاس بھی اتنی دولت ہے اور اس سے اگر کوئی بھاگے کا دوار کھلتا ہے تو کھول لیجئے میرے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں ورنہ میں وہ بھی آپ کو دے دیتی اور مترو وہ دس ہزار رپیہ کی راشی اتنی کام آئی اتنی شب سے دھوئی کہ اب نازل گا لیجئے کہ آج نرائن مورتی کی سمپتی چھتیس ہزار چھے سو نبے کروڑ ہے چھتیس ہزار چھے سو نبے کروڑ اور سوئم سدھا بورتی کی جو سمپتی ہے وہ بھی سات سو پچھتر کروڑ کی ہے سات سو پچھتر کروڑ کی سمپتی ان کے نام ہے اور باقی ان کا میں نے آپ کو آنکڑا بتا ہی دیا لیکن اس کا باپ جن سادگی کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے اسی لیکچر میں بتایا کہ میں نے تیس سال ہو گئے میں نے کوئی بھی نئی ساڑی یا نئی دھوتی نہیں کری دی جو ہے وہ نب رہی ہے میری میں اچھی گنبتہ والی چیزیں لیتی ہوں اور چل جاتی ہے میرے ساتھ اور دوسری ایک اور بھی انہوں نے اپنی وشیشتہ بتائی کہ دوسری میرے وشیشتہ یہ بھی ہے کہ میں کبھی بھی دوسرا اناج نہیں کھاتی دوسرا اناج سے مطلب شاکہ ہاری ہی وشد روپ سے شاکہ ہاری اور جب پلین میں بھی لکھنا پڑتا ہے کہ ویجیٹیرین اس میں ایک کولم ہوتا ہے سٹرکٹلی ویجیٹیرین تو میں اس کو ٹک کرتی ہوں کہ آئم سٹرکٹلی ویجیٹیرین اور مجھے نتانت وہی کھانا پسند ہے اور مجھے پتا ہے کہ جب بھی ویدیش میں آؤں گی یا جاؤں گی تو وہاں کھانا جو ہے وہ اپنی چوائس کا تو مل نہیں سکتا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے کسی شاکہ ہاری ریسٹران کا پتا کرتی ہوں اور شاکہ ہاری ریسٹران پر جا کر کوشش یہ کرتی ہوں کہ کچھ دنوں کا اکٹھا ہی راشن بنا بنایا لے جاؤں تاکہ گھر میں رکھنا تو اس کو آسان ہے لیکن سامان دوبارہ ملے نہ ملے اس بات کا کوئی بھی اندازہ لگانا مشکل ہے اور وہ کہتی ہیں کئی بار جیسے ہر شہر میں بڑے شہر میں ڈاؤننگ سٹریٹس بھی ہوتی ہیں میں ٹین ڈاؤننگ کی بات نہیں کر رہا ڈاؤننگ ایریا ہوتا ہے تو ڈاؤننگ ایریا کرتا نیچے والا طبقہ جہاں پر مدعم شرینی کے لوگ رہتے ہیں تو کئی بار موسک شیطر میں بھی بنا بتائے بنا اپنی چرچہ میں اپنی شخصیت کو چرچہ میں لائے میں چلی جاتی ہوں اور وہاں پر جو تازی کو سبزی فل کوئی ملتا ہے تو وہ بھی لے آتی ہوں خرید کر پیسے نکت دیتی ہوں مجھے کوئی دکت نہیں آتی لیکن اس بات سب کے باوجود میں نے کبھی اپنا سٹیٹس تتہ قطعت آج کا جو سٹیٹس ہے اس کو کہیں تھوپنے کی یا اس کا کوئی لاب اٹھانے کی یا اس کو کہیں بھی انکیش کرنے کی ضرورت محسوس بھی نہیں کی اور مجھے سخز زیادہ اس بات سے ملا کہ میری اپنی نیجی پہچان ہے اور مطروں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صدہ مورتی ایک اچھی لیکھک بھی ہیں ان کی مکھ روپ سے جو کمانڈ ہے وہ اڑیا پہ ہے اور اڑیا کے ساتھ انگریزی پر اور ان کی پسکوں کی سنکھیا بھی اب تین درجن کے آس پاس ہو چکی ہے اور ان میں سات پسک ایسی ہے جو اپنے وقت میں بیسٹ سیلر بھی گوشت ہوئیں کہ ان سے زیادہ بکری کسی کی نہیں ہوئی اور یہ صرف اس میں رشی سنک کی ساس ہونے کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس میں صدہ مورتی کی اپنی شخصیت اپنی سادگی اپنی شالینتہ اور اپنی ونمبرتہ کا یوگدان ہے شکریہ